جس شخص کو اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں توحید اور منحج سہینہ ہو وہ دردر کی ٹھوکرے کھاتا ہے لیکن چین اس سے نصیب نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پہلی زمانت یہ دی ہے صبح کی نماز باجماعت پڑھنے کی عادت بنو صبح کی نماز باجماعت پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے اور پھر اللہ اسے توفیق دے دے وہ اثر کی نماز باجماعت پڑھے یہ دو ہی نمازیں ہیں جہاں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بیجتے ہیں اور جب فرشتیں واپس جاتے ہیں تو اللہ مالک الملک سوال کرتے ہیں من اینا قبلتم کہاں سے آئے وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمَ اللہ تو جانتا ہے کیونکہ بھیجوایا تو اللہ نہیں مِن عِنْدِ عِبَادِ اللَّكَ فِي الْعَرْمَ اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آئے اچھا کیا کر رہے تھے وہ فرشتوں کا جواب کتنا خوبصورت ہے کاش یہ جواب میرے اور آپ کے لئے بھی فرشتیں دیں اے اللہ اَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُسْلُونَ وَتَرَقْنَاهُمْ وَهُمْ يُسْلُونَ گئے تھے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے جب آئے ہیں تو تب بھی نماز ہی پڑھ رہی تھے یہ وہ گواہی ہے جس کے بارے میں فرشتے گواہی دے دیں دنیا کی کسی گواہی کسی کو ضرورت نہیں فرشتے گواہ اور خرموں فرشتے گواہ جس کے بن جائیں مالک المدق اسے اپنے انامات اور جنت سے محروم کیسے کرے من صل البردین دخل الجنہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں یہ صبح اور آسر کی نماز باجمان پڑھ لیتا ہے خوش ہو جائے یہ جنتی لیں حیچی ہے دعویر 50 موسیل باجہ ہا پر موسیل بل ایسر دعود